موسیقی 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 کر رہی ہوں پچھلے دس سال سے میں اپنی ہی فلمیں بناتی ہوں کمیشن نہیں ہوتی ہیں یہ تو مجھے آئیریہ آتا ہے پھر میں فنڈنگ ڈھونٹی ہوں اور اس طرح سے بناتی ہوں اور میری آخری فلم گلابی گینگ تھی جو کہ میں نے دو سال پہلے بنائی تو یہ جسے گلابی گینگ اب ایک ہلکہ پھلکہ سوال آپ سے یہ ہے کہ گلابی گینگ اور گلاب گینگ دو ایسی فلمیں ہیں جو کافی کنفیوزنگ ہیں کہ کونسی فلم کونسی ہے اور ابھی جبکہ آوارڈز بھی ڈیکلیئر ہوئے نیشنل فلم آوارڈز تو بہت سے لوگ سوچ رہے تھے کہ مادوری دیکشت والی فلم کو کوئی آوارڈ ملا ہوگا جبکہ فلم آپ کی تھی یہ کیسے ہوا کہ ایک ہی قریب ایک ہی سال میں دونوں فلمیں آئیں اور ان کے ناموں میں بہت چھوٹا سا فرق ہے میری فلم تو دو سو دو ہزار بارہ کی ہے دو ہزار تیرہ میں مجھے سینسے سٹیفیکٹ ملا اپنا انڈیا میں تو دو ہزار بارہ سے تو میں دکھا رہی ہوں یہ فلمیں انتراشتریے فلم فیسٹیوز میں اور اس کو کھوب آوارڈ بھی ملے ہیں اور گلابی گینگ تو گلابی گینگ تو اسلی گینگ ہے اس کے اوپر ہے میری فلم میری فلم تو ڈاکیمنٹری ہے تو ان کا نام ہے گلابی گینگ اور ان کی اوپر فلم ہے تو میں نے اپنا نام گلابی گینگ رکھا اس بیچ پہ جب میری فلم ختم ہو گئی تھی تو مجھے پتا چلا کی بولی ووڈ ایک فلم بنا رہا ہے اس کا نام ہے گلاب گینگ گلابی گینگ رکھا تھا انہوں نے نام پہلے تو سمپت جی نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ آپ میرا نام کیسے لے سکتے ہیں تو انہوں نے گلاب گینگ کر دیا تو لیکن کنفیوزن تو ہے ہی گلاب اور گلابی میں زادر تو آدمی نہیں پہچانتا مطلب فرق نوٹس کرتا ہے تو میری فلم تو پہلے ہی تھی اور لیکن ریلیز تو ہمارے ہاں ڈاکیمنٹریز تو ہوتی نہیں ہے انڈیا میں تو گھوم رہی تھی فلم بہت سارے دیشوں میں دکھائی جا رہی تھی پھر کسی طرح سے ری سائیکل والا کے جو آنند گاندی ہیں جنہوں نے شپ آف تھیسیس بنائی انہوں نے فلم دیکھی تھی اور ان کو بہت اچھی لگی تھی وہ ہر جگہ چرچہ کرتے رہتے تھے تو ایسی ہم لوگ کی بات ہوئی تو اس نے بولا کہ we would like to support your film اگر تم یہاں پہ ریلیز کرنا چاہتی ہو اور پی وی آر نے مجھے بولا تھا کہ تم ریلیز کرنا چاہتی ہو تو ہم لوگ we would like to show your film تو آنند تو ری سائیکل والا کے سوہم شاہ نے بولا کہ میں پریزنٹ کروں گا یہ film انڈیا میں تو ہم کو تو وہی ڈیٹ ملی دو ہفتے پہلے گھلاب گینگ ریلیز ہونی تھی مار چیٹ پر جبکی ہماری فلم ہونی چیز تھی مار چیٹ پر ہمارے کو وہ سلوٹ نہیں ملا کیونکہ وہ گھلاب گینگ کے لیے سلوٹ بگ چکا تھا کہا جائے تو تو کیا ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے انڈیا میں وہ بڑے بڑے یہ گروپس کے ہاتھ میں ہی ہے تو چھوٹے موٹے جیسے ہم لوگ documentary والے ہیں یا independent film والے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے پر ہماری فلم پہلے آئی اور کرٹکس نے بہت پسند کیا فلم کو پھر جب دوبارہ ان کی فلم آئی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہیں نشتھا کی فلم جا کے دیکھئے لیکن اس سے میں صرف تین دن وہ theaters میں تھی اور پھر اس کو نکال دیا گیا کیونکہ documentaries کو چلنے بھی نہیں دیتے ہیں زیادہ تو یہ یہ پرابلم ہے تو یہ کہانی ہے اور میں نے کہا کہ ہاں اگر میرے کو فلم ریلیز کرنی ہے تو مجھے گلاب گینگ کے پہلے کرنی چاہیے میں نے ان کا ٹریلر دیکھا تھا اور مجھے confidence نہیں تھا ان کے فلم پہ کہ یہ لوگ کس طرح سے گلاب گینگ ان کو کس طرح سے دکھا رہے ہیں کیا ان کی کہانی وہ ٹھیک طرح سے بتا پا رہے ہیں یا نہیں اور مجھے اپنی فلم پہ کافی confident تھا تو میں چاری تھی کہ میں پہلے جاؤں خیر یہ بات تو ایک ہل کے پھل کے سندر میں میں نے آپ سے پوچھی اصلی مددہ یہ ہے کہ یہ جو سمپت پال کی جو پہل ہے باندہ اور اسپاس کے علاقوں میں اس کے بارے میں آپ نے سب سے پہلی بار کب سنا ہوگا اور کونسی ایسی بات رہی ہوگی جس نے آپ کو بہت آکرشت کیا ہوگا اور آخر کار آپ نے اس پر فلم بنانے کے لیے اور ایک بہت ہی difficult terrain میں اور difficult conditions میں آپ نے اس فلم بنانے کے بارے میں سوچا مجھے کسی میری ایک دوست نے مجھے بتایا اس کے بارے میں کہ انہوں نے میری پرانی دوسری فلم دیکھی تو انہوں نے بولا تم نے ان کے بارے میں سنا ہے کیا تو میں نے کہا میں نے نہیں سنا تو میں نے انٹرنیٹ پہ جا کے پڑھا ان کے بارے میں یہ دو ہزار نو کی بات ہے اور پھر ان کے بارے میں کافی پڑھا اور زیادہ ان کے اوپر کوئی فلم نہیں بنی تھی اس سمیں پھر کسی طرح سے میں نے ان کا فون نمبر پرابت کیا اور میں بھی بندیل خند کی ہوں ہاں مطلب میری پیدائش بندیل خند کی ہے جہانسی کے پاس اورچہ کے پاس کی پیدائش ہے تو بندیل خند سے ہی کیوں اس طرح کی مجبوط عورتیں نکل رہی ہیں مطلب ایک طریقے سے پھولن دیوی بھی ہے اور جہانسی کی رانی بھی تو ہے اور مایا وطی بھی ہے تو کیا بات ہے کیونکہ یہ اتنا پچھڑا علاقہ ہے سپیشلی عورتوں کے لیے بہت ہی پچھڑا علاقہ ہے بہت زیادہ عورتیں ماری بھی جاتی ہیں اور ماری بھی نہیں جائیں تو ان کے کوئی زندگی آسان نہیں ہے تو کیا بات ہے کیوں ہے تو اس کر کے میں کافی میں جا کے ان سے ملنا چاہ رہی تھی تو میں نے ان کو فون کیا تو وہ بھی کافی ایکسائیٹی تھے آجاؤ آجاؤ جلدی آجاؤ تم کب آ رہی ہو تو جب میں وہاں گئی تو جو کچھ میں نے پڑا تھا اور جو کچھ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے تو اس میں بہت فرق تھا مطلب کی جو اصلیت تھی وہ بہت زیادہ جو دکھایا گیا ہے اس سے زیادہ کیا کہیں گے گمبیر تھی اور سمپت جی بھی بہت ہی ایک انٹریسٹنگ مہیلا ہے کیونکہ وہ بھی وہیں کی ہیں گاؤں کی ہیں زیادہ پڑی لکھی نہیں ہیں تیسری ککچھا تک پڑی تھی باروی کلاس میں ان کی شادی ہو گئی تھی اور کسی طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ششکت بنایا اور اتنا بڑا گینگ انہوں نے چلایا لیکن ہم لوگوں ہم لوگوں کے بیچ میں کافی بحث بھی ہوتی تھی فیمنیزم کو لے کے اور مہیلا ششکتی کو لے کے کیسے ہونا ہے کیا ہے تو اس وجہ سے مجھے لگا کہ یہ بہت انٹریسٹنگ ہوگا فیلم کیونکہ میں ایک فیلم بنا سکتی ہوں جس میں میں دکھا رہی ہوں کہ ہاں یہ ایک ہیروین ہے اور انہوں نے کتنا کچھ کر دیا لیکن سچائی یہ ہے کہ وہاں اتنی زیادہ پرابلم ہے کہ کوئی ایک ویقتی یا چار لاک عورتیں بھی اتنا زیادہ بدل نہیں سکتی کیونکہ پورا سماج کے بارے میں ایک فیلم بناوں اور ان کی کیا کیا سمسیاں ہیں وہ میں اس فیلم کے ذریعے سے دکھاؤں کیونکہ جس طرح سے جو مجھے ایکسس ہے ان گاؤں میں مل سکتا ہے سمپت جی کی وجہ سے وہ میں ایسی اگر کلے کامرا ٹیم لے کے چلے گئی تو کوئی مجھ سے بات بھی نہیں کرے گا اور شوٹ بھی نہیں کرنے دیں گے چونکہ سمپت جی کے ساتھ ایک کامرا ٹیم ہے تو لوگ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ اتنا شوٹ کر پائے تو جب آپ فیلم دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کے اندر مطلب بہت ہی شاکنگ ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں فیلم تو میں نے دیکھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پر وہ پورشن جب آخر کی طرف جو حسنہ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے لئے بھی ایک کافی پزل کرنے والی سچائی رہی ہوگی کہ ایک عورت جو پانچ سال سے گلابی گائنگ کے ساتھ کام کر رہی ہے اور وہ اچانک ایک ایسے ٹرننگ پوائنٹ پر گلابی گائنگ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور بلکہ مطلب ایک طرف تو اس کا گلابی گائنگ کے ساتھ کام کرنے کا ارادہ اور ابھی تک کا سمیں اور دوسری طرف یہ سچائی ہے آپ کے لئے بھی شاید سمجھنا تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ یہ کوئی ایسا آگنائزڈ اور وچاردھارہ پر آدھارت کوئی آندولن جیسا نہیں ہے جو کہ ترہ ترہ کے آندولن ہے کہ اس میں آخرکار حسنہ کو بنے ہی رہنا ہوگا ایسا نہیں ہے بلکہ حسنہ آخرکار یہ تیع کرتی ہے کہ وہ گلابی گائنگ کا ساتھ چھوڑ دے گی اور وہاں پر جو آپ کے سوال بھی ہیں اور جس طرح آپ اس پزل میں الجی ہوئی ہیں شاید وہ بہت مہنیتی تھی مجھے اچھی لگتی تھی میں چاہ رہی تھی کہ ایک پورشن میں صرف ان کا فلم میں شوٹ کرو لیکن وہ موقع نہیں ملتا تھا ان کو کوئی نہ کوئی ان کے پریوار کے ساتھ دککت رہتی تھی تو وہ پوسپون ہوتا رہتا تھا کہ نہیں اگلے ہفتے شوٹنگ کرو اگلے ہفتے شوٹنگ کرو اور پھر یہ یہ کاند ہوئی گیا کہ ان کے بھائی نے ان کی بہن کو ان کی حتیہ کر دی تو مجھے اچھمبا ہوا کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ گلابی گینگ میں جو محلہ شکتی کی بات کر رہے ہیں اور یہ تو بلکل ہی اس کے اپوزیٹ بات کر رہے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے مجھے وشواش نہیں تھا مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے ڈر ہے اپنے بھائی کا ڈر ہے اور اندر کچھ اور ہے بطاں کچھ اور رہی ہیں اور کچھ بھی ہوگا تو میں نے ان سے بہت لیم بات کی مطلبہ فلم میں ہم نے اتنا نہیں دکھایا ہے کہ ہمار سامنے گولی نہیں مارو آپ ہی بتاؤ کوئی ایسی پہن ہوگی کہ اپنے بھائی کو مارتے یا مارواتے دیکھ لے گی ہم نے تو بیاد سے اس تیفہ دی گلابی گینگ سے کبھی نہیں جائیں گے نہ کبھی آئیں گے تو مجھے بہت دکھ بھی ہوا کیا تھا یہ پانچ سال پھر مجھے اسی سن میں ایک بات اور بھی ریلائز ہوئی کہ یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جب آپ کے خون کی بات آتی ہے تو جتنے بھی آپ کے ایڈیالوجی ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور یہ تو شاید کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو ایڈیالوجی کو زیادہ تتو دیں گے خون مطلب اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کی بات ہے تو سبھی لوگ پگھل جاتے ہیں اس معاملے پر پھر یہ بات ضرور ہے کہ آپ گلاوی جائن کو جوائن تو کر سکتے ہیں لیکن آپ اندر سے بلکل آپ کے اندر بدلاو آنا اور ایکچولی جو صحیح معینے کی امپاورمنٹ ہے وہ کیا ہے وہ میرے خیال سے ہم سبھی لوگ یہ نہیں ہے وہ تو گاؤں میں ہیں ہم سب لوگ بھی اس بات سے سٹراغل کر رہے ہیں یہ والی جو بات ہے اس کو ابھی اور سمجھیں گے نشتہ بھی ایک بریک لیتے ہیں وقتیں چھوٹ سے بریک کا بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں نشتہ جائن کے ساتھ جنہوں نے باندھا میں چل رہے سمپت پال کے آندل ان کے بارے میں ایک فلم منائی گلابی گائیں تو زیادہ ادھیر مطلب میڈل ایجڈ جو مہلائیں ہیں جن کی بہویں بغیرہ گھر میں کھانا وانا پکا لیں گی وہ کر کے وہ اپنا ٹائم نکال پاتی ہیں تو اس میں سے کہی جیسے عورتوں سے میں نے بات کیا تو انہوں نے بولا کہ جتنا ٹائم ہم مطلب مندر پوجہ پارٹ میں لگائیں گے تو اس سے اچھا تو ہم لوگ گلابی گائیں گے میں ہی لگا دیں سماج کے لئے سوگت اکبر پھر سے پروگرام گفتگو میں آپ ہیں آج نشتہ جائن کے ساتھ جو کہ ایک راستری فلم پورسکار سے سمانت فلمکار ہے ان کے فلم ہے گلابی گائیں گا نشتہ جی میں بتائیے کہ یہ جو سمپت پال کا جو اندولن ہے وہاں آس پاس کے علاقوں میں باندھا اور آس پاس کے علاقوں میں پوری فلم سمپت پال کے بارے میں بہت زیادہ نہیں بتاتی زیادہ فوکس ان کے کام کرنے کے طریقوں پر ہے چونکہ آپ نے اس پر فلم منائی اور لمبا سمیں سمپت پال کے ساتھ گزارا ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ سمپت پال کا پریوار کیسا ہے مطلب ان کا پتی اور ان کا گھر کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے ہی گھر سے لیبریٹ کر کے ایک باہر کی دنیا میں قدم رکھا یہ ہمیں فلم سے نہیں پتا چلتا اس کا قارن یہ تھا کہ میں جس طرح کی فلمیں بناتی ہو جیسے ہم ڈاکیومنٹری کر رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے وہ ہم شوٹ کریں کیونکہ ان کی کہانی سمپت پال کی جو کہانی ہے بہت ہی بڑیا کہانی ہے لیکن بہت لمبی ہے اور وہ تو ہو چکا ہے وہ تو بیت چکی ہے تو ان کی کہانی اگر نکل کے آئے گی تو ان کی باتوں سے ہی آئے گی ان کے انٹیویو سے آئے گی زیادہ میں انٹیو بیسٹ فلمیں نہیں بناتی اور جو میری آنکھوں کے سامنے بیت رہا ہے وہ جو پاورفل سینز ہیں وہ میں کیپچر کرنا چاہ رہی تھی تو جو جا چکا ہے وہ ہسٹری میں ہم لوگ نہیں گئے میری فلمیکنگ تھوڑی آلگ ٹائپ کی ہے یہ بولیے گا میں بولوں گی اس کے بارے میں اور جو چیز اور میں فلم کو ایک آرٹیکل سے اور کتاب سے تھوڑا آلگ مانتی ہوں جو ہم پڑھ سکتے ہیں جس چیز کے بارے میں جو لکھا گیا ہے اور سینیما جو ایک چیز ہے اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے اور محسوس نہیں مطلب صرف سینیما میں ہی محسوس کر سکتے ہیں تو میں صرف سینیماتک لینگویج سے ہی اسی لیے یہ جو فلم ہے جب لوگ دیکھتے ہیں تو اس کا ایمپیکٹ آتا ہے اور لوگ اس کو فکشن سے کنفیوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے سامنے ہی ہو رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایکٹرز تو نہیں ہیں آپ نے کیسے کیایا ہے سب یہ سوال پوچھتے ہیں تو وہی میرا ایک رہتا ہے فلم کے اندر کی اور جب لوگ پوچھتے ہیں مجھے سمپت جی کے بارے میں تو میں بولتا ہوں ان کے اوپر تو کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس سرے کے فلمیں بھی بنی ہیں جنہوں نے انٹرویو دیا ہے تو جب ایک مہلا کے اوپر اتنا سب کچھ لکھا گیا ہے اور کام میں نے شروع کیا تھا پہلے لیکن ہمارے دیش میں ڈاکیمنٹری کے لئے پیسا نہیں ہوتا تو مجھے پورا ایک سال لگ گیا تھا پروڈیوسر ایک نورویجن پروڈیوسر نے میری مدد کی انہوں نے پروڈیوس کیا فلم تو یہ سب چیز میں ٹائم لگ جاتا ہے اس بیچ میں کئی لوگ آکے فلم بنا کے بھی چلے گئے تو کیسے میں اپنی فلم تھوڑی ان سے الگ رکھوں اور میرا اپنا ایک سٹائل ہے فلم بنانے کا جو کہ میں سب ہی فلموں میں فالو کرتی ہوں وہ سٹائل تو اس حسابتے میں نے ڈیسائٹ کیا کہ میں صرف جو ہمارے سامنے دکھ رہا ہے اس سمیں ان کے کام کے بارے میں اس کے اور جس میں انٹیویو کام ہو ویسی فلم بنائیں گے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا آپ اس وشائے میں بہت گہرائی سے اتری اور آپ نے جا کر زمینی سچائیوں کو دیکھا اس طرح کے انیشیٹیو کا کیا پرینام یا کہاں کدھر جا رہا ہے مطلب کیا سچ مچ وہ کوئی ایک ایسا سوشل انٹرونشن بن کر سامنے آئے گا کہ جس سے اور دوسری علاقوں آس پاس کے علاقوں میں صرف یہ بندیل خند تک ہی نہ رہ کر بلکہ اور باہر تک بھی ایک ایک فینومنا کی طرح میں ایک بات بتانا چاہوں گے کہ بندیل خند اتنا دور نہیں ہے جیسے دلی سے ایسا کوئی بہت پچھڑا ہوا مطلب کچھ اندرونی کوئی علاقہ ہے ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے ٹرین سے آپ ساتھ گھنٹے میں پہنچ چا سکتے ہیں بندیل خند میں لیکن جب ہم لوگ وہاں گئے تو ایسے لگ رہا تھا کہ ہم لوگ دو سو سادی پیچھے چلے گئے ہیں دو سو یا تین سو سادی جس طرح سے لوگ بات کر رہے تھے جس طرح سے اورتوں کا وہاں پر سٹیٹس ہے ایسے تو دیکھ کے نہیں لگ رہا تھا کہ جو پرگرتی شہروں میں آئی ہے انگاو میں آئی ہے میری بھی ایک لڑکی ختم ہو گئی میں ایک چلی بتاؤں میری لڑکی کی سادی ہوئی تھے چلہ میں باندہ کی پاس پڑتا ہے اور ایک لڑکا تھا پرین فل کے وہ لڑکی میری بہت سندر تھے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے آج بھی یاد آ جاتا ہے تو بات نہیں کر پاتی میں تو اوہ لڑکی کی سادی ہمارے لڑکی پیچھے پڑ گئے ایک لڑکا تھا لڑکی ہماری پسند تھی تو جو ہے انہوں نے سادی کی سادی کرنے کے بعد اس کے پیٹ میں بچہ بھی آیا ایک لڑکی بھی ہوئی اس کے بعد انہوں نے سوسم کرنا شروع کر دیا ساس نے اور نند نے چھوٹی والی نند نے منہ ان کے گھر میں کوئی اتنا سندر نہیں تھا جب کبھی مو روئے اچھلے تو کہ یہ فلانا ہے دھکانا ہے اس کے ساتھ ایسا اب کیا معلوم انہوں نے مارا پیٹا کیا کیا بے ہوس ہو گئی انہوں نے بری طرح سے جلا دیا تھا تو بس یہ ہے کہ اسی طرح جب سن لیتی ہوں تو مجھے تو سارا کام بھول جاتا ہے پھر یہ لگتا ہے بھگوان اس کے آدمی نے کیوں چھوڑ دیا اور ایسا کیوں ہو گیا انہوں نے کیوں جلا دارا انہوں نے پھر مجھے اس طمعے ہوس نہیں رہتا مجھے وہ اپنی لڑکی کا سین بلکل یاد آجاتا میں کہہ نہیں سکتی مجھے کتنی تکلیف ہوتی جب یہاں آتا ہے اگر چار لاکھ عورتوں کی صرف سوچنے کی سوچنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑی جیت ہے اور ایک عورت سمپت پال یا ان کے تیرہ کمانڈر کتنا کچھ بدلاو لاسکتے ہیں جب ان کے ساتھ پورا سماج نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ وہاں کی ستتی دیکھیں اس حساب سے تو انہوں نے بہت کچھ کیا ہے یہ جو گلابی اس کے ساتھ ایسوسییشن ہے کہ گلابی ساڑی پہن کر ایک ڈنڈا مطلب ایسا کیوں سمپت پال کو یہ سو جائی ہوگی کہ ایسا کرنے سے کچھ ایک الگ ہم پہچانے جائیں گے اور یہ ایک الگ دھارہ سی بن پائے گی پہلے تو انہوں نے اپنا سنسا تو چلا رہی تھی عورتوں کی یہ اور یہ لوگ ریلیز وغیرہ بھی کرتے تھے تو ایک دن ان کی ایک بوڑی عورت گلت ٹرین میں بیٹھ کے جبلپور چلی گئی تو ان کو در لگا کہ کہیں میرے پہ ان کے گھر والے کئی کیس ویس نہ کر دیں تو مجھے کچھ کچھ کرنا چاہیے اس طرح کی گلتی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تو عورتوں کو کسی اور شہر میں لے کے گئیں اور وہ کھیں یہ دوہزار چھے کی آس پاس کی بات ہے یہ دوہزار چھے کی پہلے کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو یونیفارم لینی چاہیے تو جب کلر چوز کرنے کا ٹائم آیا کہ کون سا کلر لیں تو پتا چلے کہ کوئی کلر ہی نہیں ہے دیکھا جائے تو ہرا تو کانگریس کا ہے اور اورنج تو بی جے پی کا ہے اور پیلا گایتری پریوار کا ہے اور بلو بی ایس پی ہے اور ریڈ کمینسٹ ہے تو کوئی رنگ ہی نہیں بچے تھے تو ان کو گلابی ایک دوپٹا وہاں پڑا ہوا آتا تو انہوں نے لگا کہ ہاں یہ تھوڑا سا الگ الگ سا رنگ ہے اور پھر انہوں نے وہ چوز کیا گلابی اور پھر گینگ اس کے سامنے لگایا اور گینگ سے ان کا تات پر ہے مافیا گینگ سے نہیں ہے جسے یوپی میں مطلب ایک ایک لیفٹوور ہے مطلب we used to call it ورکرز گینگ یا ریلوے ورکرز گینگ تو اس طرح سے ہے you know it's like a ورکرز گینگ so گلابی گینگ انہوں نے یہ نام دیا اس سامنے اور پھر لکڑی بھی انہوں نے عورتیں ویسے بھی ڈنڈا لے کے تو چلتی ہی تھی یہ عورتیں کیونکہ کافی بوڑی عورتیں ان کو جوائن کرتی ہیں اور چلنا پڑتا ہے تو ایک ڈنڈا ان کے ہاتھ میں رہتا تھا تو انہوں نے اس کو بھی گلابی پینٹ کر دیا اور اپنے دیفینس کے لیے بھی وہ ڈنڈی جو رکھتے تھے وہ لوگ اور تب ہی زوروت پڑے مارنے کی تو تب ہے پر ایسا ان کی جو فیلوسفی ایک out of violence نیتا کہ ہاں مار نہی ہیں لوگوں کو مار سے ہی سکھانا ہے ایسا کچھ نہیں تھا یہ ہے کہ اگر کچھ کچھ نہیں ہوتا مطلب اگر باتچیت سے فائدہ نہیں ہے اور پولیس میں ریپورٹ کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے اور بڑے افسروں سے پیٹیشن کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے تو اگر ہمارے کو ڈنڈا استعمال کرنے کی ضرورت پڑی تو کریں گے ویسے اہنسہ کے اس میں نہیں ہے کہ ہاں اہنسہ سے ہی ہم لوگ مطلب ہنسہ سے ہنسہ سے ہی ہماری ہماری لڑائی ہے ایسے ان کا کوئی سوچ نہیں تھی تو ان کی گلابی کی کہانی تو یہ ہے لیکن جس طرح کا فیوڈر ڈومیننس ہے پورے علاقے میں ایسے میں ان کا آپریٹ کرنا کتنا سرکشت رہتا ہوگا آپ نے کیا پایا ہے سرکشت تو نہیں ہے کئی باری وہ جیل بھی جا چکی ہیں اور جب تک ہم ان کے ساتھ تھے پانچ مہینہ تو ہمارے پیچھے تو کافی باری ایک باری ایمیلے کا ایک کیس ہوا تھا تو ان کے آدمی اگرہ ان کی کاریں ہمارے پیچھے چلتی رہتی تھی اور ابھی تک تو سمپت جی سیف ہے لیکن انہیں تو کافی ان کے دشمن ہیں وہاں پہ کیونکہ ان کے تو روز دسیوں کیسز ہوتے ہیں پر لوگ ان کو مانتے ہیں اور ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا لیکن چیسے ہم لوگ جس گاؤں میں تھے جہاں پہ سمپت جی کے وجہ سے انویسٹیگیشن پولیس انویسٹیگیشن ہوا تھا تو پورے جب پولیس چلی گئی تو پورے گاؤں والے ہماری ٹیم پہ اور سمپت جی پہ مطلب حملہ کر سکتے تھے ہم لوگ کو بھاگنا پڑے اپنے ایکوپمنٹ کے ساتھ اپنی کاروں میں جو کہ گاؤں کے باہر کھڑی ہوئی تھی تو اس طرح کے رسک تو لینے پڑتے ہیں وہ ڈرتی نہیں ہے مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ وہ کسی چیز سے ڈرتی نہیں ہے وہ جب کوئی اس طرح کا مومنٹ سوشلی ریکوگرائز کیا جانے لگتا ہے اور اس کا کچھ اثر کچھ افیکٹ پڑھنے لگتا ہے تو جو مینسٹریم پولیٹکل پارٹیاں ہیں وہ اپنے میں شامل کرنے اسیمیلیٹ کرنے کی کوشش اس طرح کی کچھ کوشش ہوتی ہوں گی ہاں بلکل ہے پر لیکن ابھی وہ چوناؤں میں نہیں لڑی اس باری تو ابھی تو پانچ سال یا تین سال لیجسلیٹی اسیمبلی میں شاید وہ ٹرائے کرے تو جہاں تک سمپت جی کا سوال ہے وہ تھوڑے پولیٹیشن کی طرح ہے اور وہ پولیٹیشن ہی شاید ان کا ایک نیچرل پروگریشن ہوگا اور سمپت جی تو سیدھی لوگوں کی بھاشا بات کرتی اور لوگ ان کو سمجھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک پولیٹیشن ہی راجنیتی میں ہی راجنیتی ایک لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ پولیٹکس کی طرف جائیں لیکن ابھی میں نہیں کہہ سکتی کیا ہونے والا ہے جنریشن ہے ینگ گلز اور لڑکیاں ان کا کیا رویہ رہتا ہے جب تک آپ کی شادی نہیں ہو جاتی تو آپ گلابی گینگ میں جوائن کر ہی نہیں سکتے اور جو نئی نئی بہویں ہیں یا بچے ہیں تو ویسے بھی وہ کام کرنے اور کھتوں میں بھی کام کرتی ہیں اور تو گلابی گینگ میں کام کرنے کے لئے تو کافی ٹائم چاہیے تو زیادہ ادھے مطلب میڈل ایجڈ جو مہلائیں ہیں جن کی بہویں گھر میں کھانا پارٹ میں لگائیں گے تو اس سے اچھا تو ہم لوگ گلابی گینگ میں ہی لگا دیں سماج کے لئے یا پولیس والی بھی کافی ساری عورتے کی ہم جب ریٹائر ہو جائیں گے تو گلابی گینگ جوائن کریں گے اور تو بلکل آپ سے آخر بن Nishter پوچھیں گے اسی نوٹ پر کہ جب آپ بھی ریٹائر ہو جائیں گی تو آپ بھی کیا کچھ گلابی گینگ جیسا کرنا چاہیں گے ریٹائر ہاں مجھے تو ان سب چیزوں میں کافی شوق رہی ہے لیکن گلابی گینگ تو نہیں میبھی اس طرح کا کچھ اور کہ مطلب کہ گلابی گینگ کی کام کرنے کے اور سوچ کے طریقے سے کیا آپ سہمت ہوئیں کہ یہ بہت کچھ سہمت ہوئی اور کچھ نہیں بھی سہمت ہوئی تو اسی لئے مجھے لگا کہ فلم بڑی انٹریسٹنگ ہے کیونکہ ہر چیز سہمتی میں تو بورن ہو جاتا ہے مجھے دادا اس کا مین مطلب گلابی گروب کا مطلب بھائی مطلب یہ پوچھنا چاہتے ہیں مطلب میرا دیکھنے نظریہ اور ان کے دیکھنے کا نظریہ الگ ہے تو اس میں ہم لوگ بھی کچھ بحث بھی ہے فلم کے اندر وہ دیکھتا ہے خاص طور پر جس نوٹ پر آپ نے اسے چھوڑا آیا فلم کو ایک سوال اٹھاتے ہوئے تو اس سے تو لگتا ہے کہ کہیں وہ کوئسٹ آپ کی بھی ہے کہ اس کو صرف پوری طرح سمرتھن دینے اور اس کی تعریف کرنے اور اس پر ایک پرموشنل فلم بنانے کے بجائے ٹھیک ہے کہ یہ ایک فنومنہ ہے جس کو تھوڑا نزدیک سے دیکھا جائے اور اس پر سوال کھڑا کیا جائے بہت شکریہ نشتہ آپ نے ہمارے لئے اتنا وقت دیا ہمارے لئے آئیں ہم آپ کے اور اجوال بھوشی کی کام نہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایسی شاندار ڈاکومنٹری ہمیں اور بھی دیکھنے کو بہت شکریہ یہ تھی نشتہ جائن ڈاکومنٹری فلم میکر جن کی فلم گلابی گینگ ان دنوں چرچہ میں ہے اور راشتری فلم پرسکار سے بھی نواز آگیا ہے کچھ کہنا چاہتے ہوں پروگرام کے بارے میں تو لکھ موسیقی موسیقی